کہ بچے جو ہے وہ انات پلے تو ان کے لیے کچھ جب تک آپ نیائے کریں گے دیکھئے ہم نیائے اوچت نہیں کر رہے ہیں جو وہاں آج ملٹنسی کو ریوائب کرنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن جب یہاں انصاف نہیں ملتا ان کو ایک مدہ مل جاتا ہے جو بے روزگار نوجوان ہیں جو ڈرکس کے لپیٹ میں آیا ہوا ہے اس کو بہکانے کے لیے ایک مدہ مل جاتا ہے ایک سب سماج کو ایسا کوئی مدہ نہیں چھوڑنا چاہیے ایسا کوئی ناسور ایسا کوئی جکم جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے اس کا ناجائز فائدہ راشتر ویروڈی طاقت سماج ویروڈی طاقت اٹھائیں میں ایک مل لینا چاہوں گا کہاں کے جی نے کہا کہ آسماجک تھا تو میں معافی جاتا ہوں کے جی آسماجک تھا تو نہیں تھا وہ وہ کانگرس کے لوگ تھے وہ بیشتر آسماجک ہی ہوں گے اس کو کہ آسماجک تھے کانگرس کے سارے آسماجک تھے عام جنت میں ماندھو عام جنتا ہے کانگرس کے کارکارتا کانگرس کے لوگ کانگرس کے نیتا کھولے آم وہ سب کے سب آسماجک ہی ہیں کیونکہ وہ کھولے آم گم رہے تھے اب اگر آپ نے کہا نیا کی بات تھی جنلی کے اندر ملاکر کل تیس ایفائی اردہ دوئی بارہ لوگ پر مقدمہ چلے کل ملاکر چھے لوگوں کو ابھی تک سجا ہو پائی ہے کل ملاکر ہی آپ سوچیں جنلی کے اندر سرکاری آنکڑے میرا آنکڑ نہیں ہے جو سرکارا آنکڑا جو پارلیمنٹ ندر آ گیا ستائی سو تیسس کا آنکڑا سرکار کا ہے اس سے پہلی کی کمیٹی نے آنکڑا کوئی زیادہ پہنچیسوں کا آنکڑا دیا تھا پرنتو وہ بھی سرکاری کمیٹی تھی پرنتو جو سرکار نے پارلیمنٹ میں مانا ستائی سو تیسس میں کیا ستائی سو تیسس لوگ کو کچھے لوگ نے مارا بھی تیلی یہ کسے ہو سکتا ہے یہ وشک ہم بھی رہا ہے اور جو کیجی کہہ رہے ہیں کہ جب تک مرم لے گی میں واپس کہہ رہا ہوں اس دیش کی کوٹ کے آگے میں آپ کے چینل سے اس دیش کی کوٹ کے آگے گوھار کروں سپریم کوٹ کے آگے گوھار کرتے ہیں کہ سپریم کوٹ کو اب بھی سوو موٹو اس پر ایکشن لے کر اس کو چنتہ رمی کیے کہ اس کی چنتہ کیوں نہیں ہے اب تک اور کم سے کم اٹھائی سال بعد تو اس کی کمیٹی کو اور زیادہ لینا چاہیے ہمارے ساتھ شاہ جی جڑے ہیں میں کہوں گا کہ شاہ جی آپ لگاتار بولتے رہیے شاہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کافی دیل سے دیکھیں جیسے کئی صاحب نے کہا اور آرکی سنجی نے کہا ایک بات میں آپ کو بتایا جو میں نے دیکھا میں اس وقت دس برش کا تھا اور وہ جو میمریز ہیں وہ جو دردناک یاد ہے وہ آن بھی میرے ذہن میں ہیں ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے ہندو بھائیوں نے یہاں پر باہر گھر کے باہر ایک بیریکیڈ لگا دیا تھا میں مجھے آج تک جا رہا ہے کہ کوئی اندر نہ آگا ہے میرے گھر کے باہر ایک گربانی کی تک لکھی ہے جیر پرستات بسے سکمندر تسیت دو گھر چھوڑ کر ہمارے یہ ایک گھر سوامی جی ہیں ان کے گھر کے باہر سنسکرٹ میں ایک لکھا ہوا ہے ان دونوں میں کوئی انتر نہیں ہے جب آپ انسانیہ کی بات کرتے ہیں جب آپ دھرم کی بات کرتے ہیں تو جب آپ بنیادی دھرم پر جاتے ہیں تو اس میں انسانیہ سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے گربانی میں کہا گیا بھیکاو کو دیتن ہے نیہ پہ مانتان آپ دھر ہوگے نہیں لیکن کسی کو دھراؤ گے بھی نہیں اگر یہ کوئی سکھ بھی کرتا وہ بھی غلط کرتا ہے لیکن جب ہم اس ادھارت کے لیول پر پہنچتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی دھرم انسان کو کسی معصوم کی جان لینا کوئی کوئی دھرم نہیں کہتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ سب سے بڑا پاپ ہے جو سٹیٹس جو نظام جو سرکاریں اس کو سیریسلی نہیں لیتی اس کو گمدیتہ سے نہیں لیتی یقیناً وہ کوئی سماج کا بھلا نہیں کر رہے وہ یہ یہ کہ اپنی رائیڈیٹک روٹیاں سیکھ رہے ہیں میں اس بات پر اس وشے پر کیجی سوشے سے اور جو آپ کے آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں میں ان کے ساتھ سہمت دور کال کر رہے ہیں کہ بات گھوم پھر کے ایک جگہ پر آتی ہے کہ کیوں اٹھائیس سا اٹھائیس ورش بیٹھے اور کیوں بڑی مچنیاں جو ہیں اس لیگرد دور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کیوں بڑی مچنیاں جو وہ ابھی بھی باہر ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ایک دیش کے جو ایک دیش کے نظام کے اوپر جو دیش کی جو ہماری سماج کے اوپر ایک کھڑا ہوا ہے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہی ہوگا یہ سرکار جو مقت کی سرکار ہے جو بھی سرکار ہے یہ ان کو دینا ہوگا یہ بہت ضروری ہے بلگل یہ ضروری ہے لیکن کیا ایسا ہو پائے گا کیا اس دیشہ میں جانے کے پہلے ایک کتھا یا ایک جو بہر باتیں آئی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اس کے پیچھا آرون نہرو کیسے تھے کیا سٹیٹیجی بنی تھی اس پر بھی اگر ہم پرکاش ڈالیں گے تو کانگریس کے اس رن نیتی کا حصہ ہم سمجھ پائیں گے جس کے کارنے سے پوچھ ہوا تھا آرپی اس پر شاید زیادہ پرکاش ڈالیں گے میرے جو شروع میں کہا کہ حرمید کو کوئی پترکار ہے راجی تھی شروع میں پترکار ہے حرمید اگر آپ کو یاد تو گیانی جائے تھے کہ اس میں پردھا دیکھ کے ہوم منسٹر بن چکے تھے ہوم منسٹر تھے اور جب یہ سارا اسی کا پرکان شروع ہوا جب مسٹر گاندی واپس ستھا میں آئی جنتہ پارٹی کے بعد اور مجھے تھی کہا تھا ارون نہرو اس میں انٹرنل ایموس میں تھے انٹرنل سکیورڈی کے یہ جو پنجاب میں جتا گھٹنا چکر ہوا میرا ماہ میں جو بات جو واپس بات کیا رہا ہوں ایک کانگریس کی سوچی سمجھی چال تھی اس میں کانگریس تھی یہ سوچی سمجھی چال انتر کا پنجاب کی گھٹنا چکر کو ہونے دیا اس کو پھیلنے دیا اس کو بڑھنے دیا اور ان کے منہ میں ایک ہی بات تھی ہم نے کسی پرکار بھی ہم اس کو اس کرسیڈو پر لے جائیں گے جہاں ہم جا کر چناؤ کے پاس لے جا کر ہم جائیں گے اور بولیں گے دیکھو ہم نے پجاب کی سمجھ سے حل کی اگر آپ کو چناؤ کا اگر میں آپ کو یاد لاتا ہوں اگر یاد ہو چناؤ کا اس میں کانگریس کا کمپینج تھا جس میں ارون ایرو کی میمبر تھے ریڈی فویشن کم کی نام نے کمپینج کیا تھا اس کمپینج کے اندر انہوں نے کیا لکھا تھا کیا آپ کا بورڈر آپ کے گھر تک آ گیا ہے کیا آپ کو ایک چمجھائے کہ آٹو چالے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ڈرڈگتا ہے انہوں نے یاد ہے رجیب باندی کا ایک کارٹون چھاپا تھا اس میں ڈگڈگی بجا رہے ہیں اراندپور صاحب کی اور سارے ووٹر اپنے آس پاس کٹا کر رہے ہیں جو کانگلز کی یہ پوری سوچی سمجھی کیونکہ ارون ایرو ایک بڑی کمیر سے آئے تھے جلتے نکلسن سے آئے تھے وہ ایک بڑے چیٹیجس تھے وہ آج نہیں ہے انہوں نے وہ سوچی سمجھی چال کے انترگیہ تھی کیا وہ اس میں جب کہیں گرپڑ ہو گئی وہ ہو گئی کہ مسئس گاندی کو جب آپریشن بیو سٹار جب کیا اس کو سکھوں نے نہیں برداشت کیا اس کے چلتے ہوئے ان کے جو سوٹی گارٹ سے انہوں نے مسئس گاندی ہتھیا کر دی وہ نہ ہوئی ہوتی تب بھی ان کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ مسئس گاندی کو اتنا ہوچا اگر آپ کو یہاں تو چلاتی میں جب پوریشن بیو سٹار رہا ہے اس کے بعد مسئس گاندی کا قوم رکھا ساتھ پولٹیٹو سٹاک اوپر تھا کہ انہوں نے دیکھو دیش پٹنے جا رہا تھا دیش کا پجاب الگ ہونے جا رہا تھا خالصان بننے جا رہا تھا مسئس گاندی نے اس کو پننے سے رکھ دیا اس لیے دیش ان کا سٹاک پولٹو سٹاک اوپر تھا اور اس سٹاک کے ساتھ چوہ میں جانا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ آرون نہر جو کی نہرون خاندام کے وارش تے اور یہ بیچ میں نہرون کی پرمپرا ان کی بیٹی کی وانش کے طرف گئی تھی اس کیٹی کے جہاں پر یہ پوری سٹیٹیج ہے اس کی کی وہ رجیب واندی کے دوست تھے رجیب واندی ان کے بہت نسلیقیت ہے اس کی یہ پوری رن نیتی کے ناتے یہ پورا گیم میں تو بانتو ہے پورا پورا رن نیتی کے ناتے سکھوں کو کو ایک پائجے کی طرح یوز کیا ایک پاؤ کی طرح یوز کیا اپنے موڑے کی طرح یوز کیا اور اس میں اس کی چلتے ہو اپنی رن اپنی رن نیتی کی روٹی سیکھنے کے لیے اپنی چار سو کو سیٹیل آنے کے لیے اپنی چلتے ہو تو آپ سوچی کوئی پولٹیکل پارٹی اور شیم سے کوئی پولٹیکل پارٹی یہ کیمپین کرے گی کہ آپ کو کسی کسی سمردائے کے آٹو چالے کے ساتھ در لگتا ہے اور نہیں لگتا در لگتا ہے تو کاؤنگرس کو ووڑ دو تو اسپکار کا کبھی میں نے میرے میرے مجھے دینا کیا مجھے دی رہی تھا یہ مجھے تھا کہ کرپا کرتا آپ کاؤنگرس کو ووڑ دو ہم ہم کارنوں پر نظر ڈالتے جس پر ہم چرچہ کر رہے اب تک ہمارے درشکوں نے کیا کارن بھیجے موٹے موٹے آپ کے ساتھ جانچ اجنسیوں کا نگراتمک روئیہ دیش کی جتنے بھی جانچ اجنسیوں نے سکھ دنگوں کی جانچ کی ہے ان سبی کا روک جانچ کو سہی دیشاں میں لے جانے والا نہیں رہا چاہے وہ سی بی آئی ہو یا دوسری جانچ اجنسیا پلس پرشاچن کا سرکار کے دواب میں کام کرنا جتنے بھی مانوہ دکار آئیوگو نے جانچ کی ہے اسے پلس بھومی کا ہمیشہ سندگت رہی چاہے وہ دنگوں کے وقت کی ہو یا سی دنگوں کی جانچ کو لے کر کئی دانچوں میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ پلس نے اپنی بھومی کا سہی سے نہیں نبھائی دنگا پیڑیتوں کو نیائے نہ ملنا سکھ دنگوں میں دیش میں سات ہزار سے زیادہ سکھوں کو موت کے گھاٹ اٹھارا گیا مگر کسی بھی ماملے میں دنگائیوں کو سزا نہیں ملی چاہے وہ جگدی سٹائٹلر ہو یا پھر دوسرے آنگریسی سرکاروں کا جانچ کو سہی دیشاں میں نہ جانے دینا آج تک کسی بھی دنگائی کو سزا نہیں ملی اس کی کیا وضع رہی کیا پولس نے اپنی کرتا میں نبھائی کیا سرکاروں نے ایمانداری سے جاج کو آگے بڑھنے ریا آج تک پولس کوئی بھی گوا تیار نہیں کر پائی اگر گوا ملے تو انہیں کوٹ میں پیش تک نہیں کیا گیا سبوتوں کے ساتھ چھیل چھار جگدی سٹائٹلر اور سجن سنگھ کے خلاف کئی سبوت سامنے آئے کیسے انہوں نے دنگائیوں کا نیترتو کیا لیکن یہ سبوت آج تک کوٹ کے سامنے نہیں پہنچ پائے دنگائیوں کو آج تک سجنہ ملنا دیش میں کری سات ہزار سکھوں کا قتلے آم ہوا اس قتلے آم کو لے کر پیشاشن نے آج تک کوئی تھو سبوت سامنے نہیں آنے دیا اسی وجہ سے دنگائی آج بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں یہ نیتہ آج ہی سٹا کی کام سنبھال رہے ہیں وہ ہی آج گونے گاروں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں یہ کارن ہے کہ جن کارنوں سے لگتا ہے کہ نیائے نہیں ملے گا ہم پرناموں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے اگر نیائے نہیں ملتا ہے تو کیا پرنام ہوگا دنگائیوں کو کبھی بھی سجا نہیں ملے گی اٹھائی سال ہو گئے سکھ نرسنگھار کو مگر آج تک کسی کو بھی سجا نہیں ملی آخر سجا کیونکہ سجا دلانے والے ہی دنگائیوں کو بچاتے رہے جب سجا دلانے والے ہی گونے گاروں کو بچانے میں لگے ہیں تو پھر سجا کیسے ملے گی دنگا پیڑتوں کو نیائے ملنے کی امید کم جس طرح سے پیشلے اٹھائیس سالوں سے سکھ دنگوں کے لیے جانچ کے نام پر ڈراما ہو رہا ہے اس سے تو کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا کہ دنگا پیڑتوں کو کبھی نیائے ملے گا سکھوں کا دیش کے قانون سے بشواس اٹھائے گا سکھ ہمارے دیش کے اس تھائی نیوازی ہیں ازادی کی لڑائی میں کون بھو سکتا ہے سکھوں کے یوکتان کو سکھ یووہ ہمیشہ آگے آ کر دیش کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں آج بھی سکھ دیش کی بکاس میں مہتوپون بومی کا نیبھا رہے ہیں لیکن آج تک وہ ایک نرسنگھار کے لیے دوشوں کی سزا کا انتظار کر رہے ہیں سکھ یووہ بگاوت پر اُدھر سکتے ہیں اگر کسی بھی انسان کو لوگتانتر میں سہی نیائے نہیں ملے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے ویسے تو لوگتانتر میں ہنسا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن جب لوگتانتر کو بچانے والے ہی لوگتانتر کا گلا گاٹنے لگے تو پھر ایسے میں کیا راستہ بچتا ہے انسان کے سامنے سکھ نرسنگھار میں مارے گئے سکھوں کے پریوار مایوس ہو جائیں گے جن پریواروں کے یوہ اور بزرگ سکھ دنگوں میں مارے گئے ان کے پریوار کے وہ سدسے جنہوں نے یہ نرسنگھار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آج بھی اس منظر کو یاد کر کے سہم ہوتے ہیں آج بھی ان بھیگی آنکھوں میں ایک ہی امید ہے کہ کب ان کے گناہگاروں کو سدا ملے گی